وہ سکس وہ ایتنے چھکے ایتنے چھکے ایتنے چھکے میرے دوست شبان گل میرے دوست شبان گل نے ایک اور سینچری ٹھوک دیے بھائی شبان گل اتنی فارم میں آ چکا ہے کہ اب اس کو روکنا ناممکن سی بات لگ رہی ہے کیونکہ ممبئی انڈینز کی ٹیم اتنی پریشانی کے عالم میں ہے بھائی آپ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت ممبئی انڈینز کی ٹیم کے حواس اڑ چکے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اچھا تھا کمنٹ ڈالنا ہے اور یہ کرکٹ کا چینل ہے تو اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے دوستوں کے ساتھ تاکہ سارے اس چینل سے لطف اندوز ہو چکے شبان گل فاسٹسٹ ہنڈرڈ فاسٹسٹ سینچری ان پلی آفز پلی آفز میں یہ تیز ترین سینچری ہے لیکن انبیلیوبل طور پر آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے وریدمن ساہا وہ بھی ایسے ہی فورٹی نائن بالز پر سینچری مار چکا ہے فائنل میں اور اس کے علاوہ ایک وار بیٹسمن اس کا نام مجھے بھائی ابھی یاد نہیں آ رہا ہے سی طریقے سے اس نے بھی فورٹی نائن بالز پر ہی سینچری ماری تھی وہ بھی پلی آف تھا الیمینیٹر تھا لیکن آج شبان گل نے جس طریقے سے جس انداز سے بھلے بازی کی ہے وہ بھائی انبیلیوبل ہے میں کہتا ہوں کہ ہم بال کو دیکھتے ہیں اور بال بانڈی لائن سے باہر جر آ جاتا ہے بھائی اتنی ٹائمنگ آؤٹسٹینڈنگ قسم کی باری کھیل رہا ہے شبان گل ابھی بھی سٹیل نائٹ اوٹ ہے سینچری ٹھوک دیا اس بندے نے لیکن اس نے گجرائی ٹائٹنز کی ٹیم کو ایک ایسی ہوپ دے دی ہے کہ اب ممبائی انڈینز کو بھی اگر اس رانز کو چیز کرنا ہوگا تو ممبائی انڈینز کو بھی کوئی نہ ایسی باری کھیلنی پڑے گی اس کے بلے بازوں میں سے بھی کسی کو ایسی باری کھیلنی پڑے گی جو اتنے زیادہ رانز بنائے گا تب جا کر یہ ٹارگٹ چیز ہوگا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ دو سو تیس چالیس جو ہے وہ اس وقت گجرائی ٹائٹنز پکا کنفرم کر لے گا فورٹی نائن والز سینچری تھرڈ سینچری آف دس سیزن اس کے علاوہ جو چار سینچری ایک سیزن میں آئی ہیں وہ ویرات کولی کے بلے سے آئی تھی دوہزہ سولہ میں آر سی بی کی طرف سے جبکہ جوس بٹلر نے راجسان رائلز کی طرف سے پچھلے سیزن دوہزہ بائیس میں چار سینچری ہماری تھی اور اب اس بار یہ شبمن گل کے بلے سے تیسری سینچری آئی ہے بھئی اس کو روکنا ناممکن ہے انسٹوپیبل شبمن گل اس کو ہم کہیں گے مدوال کو چھکے بھئی سپینرز کو چھکے پیسرز کو چھکے بھئی نیشنل ٹیم کے پلیئرز کو چھکے جو باہر سے منگوائے گئے پلیئرز ہیں ان کو بھی چھکے بھئی میں کہتا ہوں کہ چھکوں کی برسات کر دی ہے بھئی شبمن گل نے تو اب اتنی شاندار قسم کی اگر بیٹنگ پرفارمس شبمن گل کے بلے سے آئی ہے اسی لیے شبمن گل کو نیکسٹ اسی لیے شبمن گل کو پرنس آف انڈیا بھئی کہتے ہیں پرنس آف انڈیا شبمن گل اور یہ نیکسٹ سکس ہٹر مشین بھی انڈین ٹیم کو مل چکی ہے یہ ہوتے ہیں فائدے آئی پیل جیسے آئی پیل جیسے ٹرافیز کے اور اس آئی پیل کے ایمنٹ کے یہ فائدے ہوتے ہیں بھئی شبمن گل بھی مل چکا ہے اب انڈین ٹیم کے لیے اگر ایک بیٹسمن جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین تین بیٹسمن تیار ہیں یہ چیز ہوتی ہے یہ بیٹنگ ہوتی ہے یہ پرفارمس ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ٹیم کو سٹرونگ بناتی ہے اسی لیے تو ٹیم انڈیا اتنی سٹرونگ ہے خاص طور پر بیٹنگ میں کہ اچھے سے اچھے نئے سے نئے بیٹسمن پیدا کرتی رہتے ہیں ایک ایرہ آتا ہے جس طریقے سے سچن ڈرنول کر کا ایک ایرہ تھا راہو ڈریوڈ کا ایرہ تھا ویرات کوہلی کا ایرہ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن اس کا ایرہ فنش ہو یا نہ ہو لیکن شبمن گل کا ایرہ سوریہ اکمر یادب کا ایرہ یہ دونوں ایرہز بھی اور اس میں انٹر ہو چکے ہیں شبمن گل کو بھائی دل کھول کر کلیپ کر کے داد دیں کیونکہ شبمن گل نے ایک ایسی باری آج کھیل لی ہے کہ اب ممبئی انڈیانز کی ٹیم اس الیمینیٹر ٹو میں یا کوالیفائر ٹو میں بیک فوٹ پر جا چکے کیونکہ اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اگر اس کو یہ اب یہ کوالیفائر جیت کر فائنل میں پہنچنا ہے چنہی کے اگنس تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کردیں جناب